اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کے ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ دیمک اس طرح تیار کی جاتی ہے نئے شوکین ازار جو ہیں اکثر وہ تیتر لے آتے ہیں ان کی بریڈ بھی لے لیتے ہیں لیکن ان کو ابھی جو سب سے بڑا پرابلم فیس کرنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پالنا کیسے ہے کیونکہ یہ بھاجرہ بغیرہ تو کھاتے نہیں ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو ہیں دس پندرہ دن دیمک کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ان کی گروہ بھی ٹھیک ہوتی ہے تو چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ دیمک کیسے تیار کی جاتی ہے آپ گھر پر اس کو آسانی سے جار کر سکتے ہیں جار سی بات ہر بند کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جنگل میں جا کے دیمک لے کے آئے اور کرنے کو ڈالے تو ہم آپ کو گھر پر دیمک تیار کرنے کا آسان طریقہ بتائیں گے تو دوستو آپ نے گھر کے کسی بھی کونے دیوار کے ساتھ ایک کارنر پر ایک سائٹ پر کر کے تو مٹی والی جگہ ہو کم از کم دو فٹ مٹی زمین کے اندر ہونی چاہیے تو اس جگہ پر آپ نے ایک سائٹ پر کر کے جیسے یہ ہے آپ نے ایک لکڑی لے لینی ہے پھٹا نما ہے میرے پاس جیسے چپورڈ ہوتا ہے یہ یہ میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ اس ٹائپ کا چپورڈ ہے ہمارا ایک تو ہوتا ہے وہ چاولوں کے جو پالوش ہوتی وہ نہیں یہ دوسری ٹائپ کا چپورڈ ہے دیکھیں ہمارے پاس پیر پڑا ہوا تھا ہم اس کو یوز کر کے تو دیمک کو پیدا کریں گے دو دن کے اندر دیمک اس میں پیدا ہو جاتی ہے ویسے آپ لکڑی دبائیں گے یہ گو پر دبائیں گے تو اس میں چار پانچ تین لگ جاتے ہیں تو چلے آپ کو بتاتے ہیں اب اس مٹی میں آپ نے پانی ڈال دینا ہے پانی ڈال کے آپ نے اس بورڈ کو لینا ہے اور ہلکا سائز پر دبا دینا ہے زمین کے اوپر سے اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالیں اور دو دن تک آپ نے دن میں دو تین دفعہ اس کے اوپر پانی ڈال دینا ہے دوسرا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کے پاس بورڈ نہیں ہے تو آپ نے بوری لے لینا ہے یہ یہ بوری ہے یہ جو آلوم والی ہے اس ٹائپ کی بوری ہوتی ہے پٹسن والی اس بوری کو آپ نے اس طرح سے زمین کو اسی طرح نرم کر کے پانی ڈال کے اور زمین کے اوپر رکھتے نہیں دبانی نہیں ہے زمین کے اندر یہ ہے اس سے آپ کو دو دن کے اندر دیمک پیدا ہو جائے گی اس بوری کو ہم نے دو دن پہلے سے دبا کے زمین کے اندر رکھا ہوا تھا تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کو اٹھائیں گے اٹھا کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندر کتنی دیمک پیدا ہو چکی ہے دوسرا ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ دیمک کو آپ نے کسی شاپر میں اٹھا کے ڈال کے نہیں کھلانا اسی جگہ پہ آپ نے تیتروں کو کھول کے کھلانا ہے اسے ہی ہوتا ہے کہ آدی سے زیادہ دیمک زائے ہو جاتی ہے کچھ مر جاتی ہے کچھ پاک جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارے دیمک زائے ہو جاتی ہے 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 دیما کھلانے کے بعد آپ نے بوری کے واپس اسی پوزیشن میں واپس کر کے اور اوپر پانی ڈال دینا ہے تاکہ اگلے دن کے لیے کچھ ٹائم کے بعد اس میں پھر دیمک بن جائے گی یہ دیکھیں یا سپر سپر جائے گی یا سپر جائے گی یا سپر جائے گی یا سپر جائے گی با اللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ پھونے تاکہ کوئی بھی میری نئی ویڈیو ہے تو آپ تک بابر وقت پہنچی رہے بیل آئیکن کو پہنچی رہے